نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں گریٹر جمہو میں پنکچ خجوریا کل جس پرکار سے ایک آرڈر سامنے آیا اور اس آرڈر کے تحت جمہو کشمیر ایل جی کو جو ہے وہ اتردک پاور جو ہے وہ دی گئی ہیں اور جس کے چلتے پورے جمہو کشمیر میں سیاسی حل چل جو ہے وہ تیج ہو چکی ہے جس پرکار سے اگر ہم اپوزیشن پارٹیز کی لیڈرز کی بات کریں وہ خاصوصاً طور پر عدیتر جو اپوزیشن پارٹی کے لیڈر ہیں وہ سارے وادی کشمی سے ہیں انکلیوڈنگ عمر عبداللہ جو جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس سے ہیں الطاب بخاری اپنی پارٹی سے اور محباب مفتی پی ڈی پی پارٹی باقی سب جو ہیں کئی نہ کئی حیران ہیں اس فیصلے سے اور اپنی الگ الگ پرکریاں جو پرکریاں ہیں اس فیصلے کے اوپر دے رہے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ چاہے آرڈر جس پکش میں مرجی گیا ہو لیکن کیا جمہو کشمیر میں الیکشن ہوں گی اور یہ جو ابھی فیصلہ لیا گیا کہ الگ کو ادھک پاور دی جائے گی جمہو کشمیر میں کیا اس فیصلے سے عام جنتا اور جہاں کے سیاسی جو ہیں وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں الیکشن جلد سے جلد ہو سکتی ہے اس لیے اس کو پورا سمجھنا بہت ضروری ہے حالانکہ جس پرکار سے فیصلہ آئے اس فیصلے کے مطابق جو ہیں جمہو کشمیر کے بیتر چاہیں پولیس کی بات کی جائے جہاں ٹرانسورس کی بات کی جائے جہاں باقی اپائنمنٹس کی بات کی جائے بڑے فیصلے جو ہیں وہ الگ تک سیمیت کر دیئے گئے ہیں اور بھارتین تپارٹی کے اگر پردیش دیکش رویندر رینہ کی بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پرکار کے یو ٹی میں اس پرکار کے فیصلے جو ہیں وہ الگ کے پاس ہی رہتے ہیں لیکن یہ بڑا فیصلہ اس سمیں آیا جب کچھ ہی دنوں پہلے جو ہے وہ بھارتین تپارٹی کے راشتی دیکش جی پی نڈا جمہو کے دو دوسیر دورے پہ تھے اور چرچہ میں یہ بھی ہے کہ آنے والے سمیں میں جیسے ہی یاترہ پوری ہوتی ہے شریعہ امناج جی کی وارشک دوہزار چوبیس کی تو یہاں پہ جو ہے اسیمبلی الیکشنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں حالانکہ اگر اس سے پہلے نڈا جی کی وزٹ کی بات کی جائے تو نڈا جی کی جو وزٹ تھی اس وزٹ میں دو تین باتیں بڑی جور شور سے رکھے گی پہلی یہ کہ لوگوں کی نمائندگی کی جائے لوگوں کی نمائندگی کے جو مددے ہیں اس کو جو ہے بارتین تپارٹی کے لیڈر تیج طرح طریقے سے اٹھائیں حالانکہ اگر ایڈنسٹریشنز کے خلاب بھی اگر کئی بار فیصلوں کے خلاب بھی کھڑا رہنا پڑے تو وہ بھی کھڑا رہے ہیں انہوں نے سکت ہدایتیں دی تھی کہ یہاں پہ پہلے جو ہیں لوگوں کا نیتہ بنا جائے نہ کی ایمیلے اور باقی سیٹوں کی طرف دیان دیا جائے اور اگر میجارٹی میں گورنمنٹ بنانی ہیں جب مکشمیر میں تو یہ ساری چیزیں کرنے پڑیں گی جہاں عام جنتہ کے مددوں کو اٹھانا پڑے گا یہ بھی اپنے ہمیں بڑی بیڈمبنا تھی کہ مددوں کو اٹھانے کے لیے راشتیہ دیکھش جو ہیں وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں جہاں کے لیڈران کو اس ویزٹ کے بعد کہیں نہ کہیں جو ورکرز تھے بارتیتہ پارٹی کی جن سے ہماری بات چیت بھی ہوئی جو ان کے آفیس ویریر بھی تھے کہیں نہ کہیں خوش تھے کہ آخر کار ابھی جو ہے وہ الیکشنز کے آتے ان کی باتوں کے طرف توجہ دیا جائے گا لوگوں کے مددوں کو اٹھایا جائے گا اور وہ لوگوں کے جن سیبک بن کے اوبریں گے لیکن یہ کا جک ایک ایک یہ فیصلہ کے آدھش آتا ہے کہ جہاں پہ لگی کو زیادہ پاوت دی جاتی ہے جو چرچہ میں ہیں عمر عبداللہ جہاں تک کہتے ہیں کہ ایک چپڑاسی کے لیے بھی ابھی سی ایم کو بہا جانا پڑے گا لگی کے پاس لیکن عمر عبداللہ کے بات کر رہے تو عمر عبداللہ خود ویعقیت طور پہ اسیمبلی الیکشن کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے اس بات کو وہ تین چار بار الگ الگ پلیٹ فارم سے کہہ رکھے ہیں جب انہوں نے کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا تو عمر عبداللہ اس پرکار کی بات کیوں کر رہے ہیں الطاف بخاری کا یہ کہنا ہے کہ سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے پولیٹیکل اجنڈوں کو چھوڑ کے ایک جھٹ ہو کر کھڑا رہنا پڑے گا اس موقع پہ حالانکہ الطاف بخاری اور اس کے بعد پی ڈی پی جو ہیں وہ اس کے فیصلے سے کہہ نہ کہیں حیران ہیں لیکن بڑے بات یہ بھی ہے کہ اگر کل کوئی اسیمبلی الیکشنز ہوتے ہیں اور کہہ نہ کہیں بی جی پی کو یہ اندازہ بھی ہو چکا ہے جس پرکار سے بوٹ مارجن ان کا گرہ ہے جمہو کشمیر میں چاہے ادھنپور سیٹ کی بات کریں یا جمہو سیٹ کی بات کریں جو ایم پی الیکشنز ہوئے ہیں تو بی جی پی کو کہیں نہ کہیں یہ بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اسیمبلی الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں بہاری نقصان ہو سکتا ہے جب فل مجارٹی گورنمنٹ نہیں بن سکتی کیونکہ نڈا کی سٹیٹمنٹ کو اگر کنیکٹ کیا جائے تو فل مجارٹی گورنمنٹ کے لیے ان کو مددے اٹھانے پڑیں گے جو کہیں نہ کہیں مددے نہیں اٹھائے جا رہے ہیں دوسری طرف سپریم کورڈ نے یہ کہا ہے کہ سپتمبر دوہزار چوبیس تک جو ہیں وہ اسیمبلی الیکشن جب مکشمیر میں کروائے جانے چاہیے اس ڈیڈ لائن کے مددے نظر رکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ ابھی اسیمبلی الیکشن کروانے کی بات کی جا سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں پریشر بھی ہو سکتا ہے کہ اس پورے ٹائم لائن میں جو ہے اسیمبلی الیکشن کروانے ہیں لیکن اسیمبلی الیکشنز ہوں وہ تو اچھی بات ہے لیکن اسیمبلی الیکشن ہو کے سی ایم چنا جائے اور دلی جیسی لڑائی جو اسیمبلی پہنچائیں جہاں کی پانی کے مددوں کو لے کے ٹرانسورس کے مددوں کو لے کے باقی مددوں لان آرڈر کے مددوں کو لے کے جو ہے وہ سی ایم اور ایل جی آپس میں رہتے ہیں دلی میں کیا سیم سٹیوشن جمہو کشمیر میں بڑھنے جا رہی ہے جمہو کشمیر جو کسی وقت پورے ہندوستان کی بات کی جائے تو نون بریٹیشر سٹیٹ تھی انڈیپینڈن اور سپرجن سٹیٹ تھی دو لاکھ بائزہ دو چھتیس کیر کلومیٹر تھی اور اس کے بعد کچھ حصہ پاکستان نے الیگلی اکپائٹ کر رکھا اور اس کے بعد ابھی دو یوٹی میں بائفرگیٹ ہوئی اب اس کی پاور بھی جو ہے ایل جی کے پاس چلے گی تو جو لوگوں کا نمائندہ ہوگا جو سی ایم چنا جائے گا اس کو اپنی مانگوں کو لے کے بھی ایل جی کے پاس جانا پڑے گا یہ اپنے آپ میں ایک الگ چیز ہے لیکن اگر سیچویشن دیکھی جائے اگر بی جے پی کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پورے مجارٹی میں گورنمنٹ نہیں آئے گی کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں اٹکلیں یہ بھی لگائی جا رہی ہیں کہ بی جے پی کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے مجارٹی میں گورنمنٹ نہیں آئے گی اگر مجارٹی میں گورنمنٹ نہیں آتی ہے تو جو کشمیر سینٹرک پولٹکس ہے وہ حاوی رہ سکتی ہے حالانکہ بی جے پی بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آنے والے وقت میں جو سی ایم ہے وہ بارتی انتہ پارٹی کا ہوگا جمعہ کشمیر کے بیتر وہیں کانگریس کی بات کی جائے تو کانگریس وکار رسول بانی جو جمعہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے دیکھشے ہیں وہ مرڈ راؤ ڈیمکریسی اس کو کہہ رہے ہیں لیکن ساری چیزوں نے ایک نئی ڈیویٹ شروع کر دی ہے جہاں سٹیٹ اوڈ کی مانگ کی جاری تھی جہاں جلدی الیکشنز کی مانگ کی جاری تھی اب سٹیٹ اوڈ اور الیکشنز کی مانگ کے پہلے بڑی چرچہ جے چل رہی ہے کہ آخر کار اس سمجھ یہ ڈیسیجن لینے کی کیا ضرورت پڑی لیکن اگر سچوشن کو اسی پرکار سے دیکھا جائے اگر آنے والے وقت کی بات کی جائے اگر بی جے پی فل مجورٹی گورنمنٹ بناتی ہے اگر ان کا سی ایم آتا ہے بہت بڑی آ لیکن اگر فل مجورٹی گورنمنٹ نہیں آتی ہے ان کا سی ایم نہیں آتا ہے کسی اور پارٹی کا سی ایم آتا ہے اور بی جے پی کے اس میں اچھا سٹیک رہتا ہے تو پاور جو ہے وہ سی ایم کے پاس رہے گی لیکن اس کے لیے ان کو ال جی کے پاس جانا پڑے گا ہو سکتا ہے اس طریقے سے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آج تک دوہزار انیس کے بعد جو ہوئی ہیں جمہو کشمیر کے بیتر راشتبادی سوچ کو بڑھاوا دینے کے لیے بڑے مہتپورن قدم جو ہیں وہ لیے گئے ہیں لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر سی ایم بی جے پی کا ہوتا ہے چاہے وادی کشمیر سے ہو ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں کسی ڈوگرہ کو ال جی کا جو پدبار ہے وہ سوپا جائے سوچیشن جو ہے وہ جتنی کٹھن دکھ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں سرل بھی بن سکتی ہے لیکن یہ ساری چیزیں جس ساری ڈیولمنٹ اگر وادی کشمیر سے سی ایم ہوگا تو ال جی جو ہیں وہ ڈوگرہ ہو سکتے ہیں جمہو کشمیر کے دور دراز کے شیطر سے رفٹیرن سے اور جہاں کی پولٹک سے ویل وزڈ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے فیصلے کچھ بہترین جمہو کشمیر کے عوام کے لیے آ سکتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں نیرور کرتی ہیں مرکز کی سرکار اور مرکز کے فیصلے کھولے کے کیونکہ یو ٹی بننے کے بعد جمہو کشمیر یو ٹی ڈیریکٹلی جو ہے وہ سینٹر کے انڈر ہے اور وہاں کے جو فیصلے ہوں گے وہ اسی پہ نیرور کریں گے لیکن اگر سی ایم جو ہیں ڈوگرہ آتا ہے کوئی جہاں جمہو سنباق سے آتے ہیں کوئی جو آج تک ہوا نہیں جمہو سنباق سے ایک ہی سی ایم آئے ہیں وہ ہیں گلاو نبی ازاد اور وہ بھی ان کا ٹینل جو تھا وہ لگ بگ ڈھائی ورش کا تھا اور اس کے بعد بم بم بولے کی بڑی مہیم بڑا سنگرش جو ہے جمہو واسیوں نے ڈوگروں نے کیا تو یہ دیکھنے والا وقت رہے گا اگر الیکشنز ہوتی ہیں تو سی ایم کون آتا ہے کیا سچ میں جو پاور ہے جو وادی کشمیر کے پولٹکس اور وہاں کے لیڈران کے پاس ہے وہ شفٹ ہو کر جمہو میں بیلنس ہو کے آتی ہے شفٹ ہونے کا مطلب نہیں کی کشمیر میں پاور نہیں ہے بلکہ کشمیر سی ساری چیزیں چلاتا ہے لیکن ابھی کیا کچھ وہ شفٹ ہو کر جمہو آئیں گی اور سی ایم جو ہے وہ جمہو کا ملے گا اور اگر سی ایم جمہو کا نہیں ملتا ہے تو کیا ال جی جمہو کا ملے گا لوکل ڈوگرہ ملے گا یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس سے سوال کے اوپر دیرے دیرے ابھی جو پرتے ہیں وہ ہٹیں گی لیکن سب سے بڑی اگر کسی کی نظر ہے تو اسی بات پہ کہ کب جا کے جمہو کشمیر میں اسیمبلی چنا ہوں کون سی گورنمنٹ پاپلر گورنمنٹ بنے اور پاپلر گورنمنٹ میں کون سی پارٹی جو ہے وہ ادھک ترسیٹے جیت کیا ہے یہ بڑی بات ہے اس کے بعد کون سی ایم بنے گا سی ایم کے پاس پاور ہے کی نہیں ہے اور سی ایم کو اپنی فائل کے لئے ایل جی کے پاس جانا پڑے گا اور ایل جی جو ہے اگر سی ایم کشمیر سے بنتا ہے تو وہ جمہو کا ڈوگرہ ایل جی بن سکتا ہے اور اگر جمہو کا ڈوگرہ سی ایم بنتا ہے تو کشمیر کا نمائندہ جو ہے وہ ایل جی بن سکتا ہے اس کی نیوکتی دلی دوارہ کی جاتی ہے کیا سچ میں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور کتنی بہترین طریقے سے ہوں گی یہ آنے والے وقت رہے گا لیکن اس ساری ڈیبلیمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی ویلی ورائی کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھی گا دیکھتے رہیں گرٹی جمہو کیا مل پرسن ارجن سنگھ کے ساتھ میں پنکش کھچیری ہے جائن